السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہیں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں بہت ہی خوبصورت اور پسندیدہ ایسے اٹھارے خوابوں کی تعبیریں بیان کرنی ہے جن کی تعبیریں لوگ زیادہ تر جاننا چاہتے ہیں اور ایسے خواب لوگوں کو بہت زیادہ نظر آتے ہیں اس لئے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور اس ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہوگا آج کا پہلا خواب ہے خواب میں یاجوج ماجوج دیکھنا یاجوج ماجوج ایک خرب قیامت میں جب قیامت قریب ہوگی قیامت آنے والی ہوگی ایک مخلوق ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے اور وہ لوگوں کو لیے بہت زیادہ آزمائش اور امتحانات کا ذریعہ ہوگی اگر کوئی اس کو خواب میں دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے گا اور اپنے معاملات میں اللہ کی جانب رجوع کرے گا گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی اطاعت اور فرمہ برداری کرے گا یعنی یاجوج ماجوج خواب میں دیکھنا اچھا ہوتا ہے دوسرا خواب ہے خواب میں سفید ہاتھی دیکھنا کسی شخص نے خواب میں سفید ہاتھی دیکھا تو یہ خواب بھی اچھا ہوتا ہے اور خواب دیکھنے والے کے لیے عزت مرتبہ دولت ملنے کی علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے اور اگر خواب دیکھنے والے کی بیوی پرگننٹ ہو حاملہ ہو تو پھر اس بات کی جانب اشارہ ہوا کرتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کے یہاں اس کی بیوی کے پیٹ سے لڑکے کی ولادت ہوگی وہ لڑکے کا باپ بنے گا تیسرا خواب ہے واشروم بیت الخلا دیکھنا اگر کسی شخص نے خواب میں واشروم بیت الخلا دیکھا ہے تو یہ خواب بھی اچھا ہوتا ہے اور اس کا مطلب حقیقی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کو بیت المال سے حکومت کے بیت المال سے کوئی مدد پہنچے گی اور اس کی مدد اور اعانت کا معاملہ حکومت کرے گی چوتھا خواب ہے مالٹا دیکھنا اگر کسی شخص نے خواب میں مالٹا دیکھا جو ایک پھل ہوتا ہے تو یاد رکھیں خوب کسرت سے خواب میں مالٹے کا نظر آنا یہ خواب دیکھنے والے کی مال ملنے کی کسرت سے مال ملنے کی دلیل اور نشانی ہوا کرتا ہے اور اگر جس نے بہت زیادہ مالٹے خواب میں دیکھیں وہ بے اولاد ہے تو پھر اس جانب اشارہ ہوا کرتا ہے کہ انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے گا یہ صاحب اولاد ہوگا پانچوہ خواب ہے کسی سے گالی سننا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کو کوئی خواب میں گالی دے رہا ہے تو معبرین اس کی تعبیر یہ بیان کرتے ہیں کہ خواب دیکھنے والے کو انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی اور جس نے اس کو خواب میں گالی دی ہے اس پر یہ غلبہ حاصل کرے گا اس پر غالی بائے گا چھٹا خواب ہے خواب میں اپنے مقاصد آرزو اور جائز ثمنہ کو پا لینا اپنی مقصد میں کامیاب ہو جانا کیسا ہوتا ہے اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اپنے پلان کو اس نے پا لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت نصیب ہوگی اور خواب دیکھنے والے کی رزق میں خوب برکت اور ترقی ہوگی اور اگر یہی خواب کوئی غیر شادی شدہ دیکھے تو پھر اس کا مطلب اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ انشاءاللہ جلدی اس کی شادی ہو جائے گی ساتوہ خواب ہے عبادت کرنا اگر کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو عبادت کرتے ہوئے نماز وغیرہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ بھی بہترین خواب ہوتا ہے خیر و برکت کی ملنے کی دلیل ہوتا ہے اور خواب دیکھنے والے کے لیے اس بات کی جانب اشارہ ہوتا ہے کہ یہ بزرگی اور صالحیت سے نوازا جائے گا یعنی عبادت کرنا نماز وغیرہ پڑھنا خواب میں یہ بھی اچھا ہوتا ہے آٹھوہ خواب ہے بیوی سے ہم بستری کرنا اگر کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کی بیوی عورت فرمبردار ہوگی اور اس کی رازدار ہوگی یعنی اس سے جو اپنی پرسنل باتیں راز کی باتیں اپنی بیوی سے شیئر کیا کرے گا وہ کبھی کسی دوسرے سے شیئر نہیں کریں گی بلکہ رازداری سے ان باتوں کو ان چیزوں کو محفوظ رکھا کریں گی نوہ خواب ہے بیوی کی شادی دیکھنا اگر کسی شخص نے خواب میں اپنی خاتون اور بیوی کی شادی دیکھی ہے تو یہ خواب اس خواب دیکھنے والے کے حق میں اچھا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی موت کی یا اس کے اوپر کسی طریقے کی پریشانی آنے کی دلیل اور نشانی ہوا کرتا ہے دسوہ خواب ہے زعفران دیکھنا کسی شخص نے خواب میں زعفران دیکھا ہے تو یہ خواب بھی اچھا ہے اور اس کا مطلب مننگ اور تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا اللہ کی کبریائی اس کی تحمید اور تقدیس کو بیان کرے گا اور اللہ کی جانب سے اس کو خوب حلال روزی اور رزق سے نوازا جائے گا یعنی زعفران کا خواب دیکھنا بھی اچھا ہوتا ہے گیاروہ خواب ہے اناج کا گہوں کا ڈھیر دیکھنا اگر کسی شخص نے خواب میں اناج گہوں کا ڈھیر دیکھا ہے اور خواب دیکھنے والا بزنس مین ہے تاجر ہے تو انشاءاللہ اس کی تجارت اس کے لئے بہت زیادہ سود مند اور فائدے مند ثابت ہوگی اور اگر تجارت کرنے والا بزنس مین نہیں ہے تو جو بھی یہ کام کرتا ہے انشاءاللہ اس میں اس کو خوشیاں ضرور نصیب ہوں گی باروہ خواب ہے خربوزہ دیکھنا کسی شخص نے خواب میں خربوزہ دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا رنج و غمس سے نجات پائے گا اور انشاءاللہ زندگی میں خوشیاں اور سکون نصیب ہوگا تہروہ خواب ہے حج کو جانا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ حج کو گیا ہے یا حج کو جا رہا ہے تو اس کا مطلب اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ انشاءاللہ خواب دیکھنے والا نیک عادل حاکم سے ملے گا یا اسی طریقے پر تعلیمی اعتبار سے خوب ترقی کرے گا یا اس کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ عالم پیدا کرے گا چودوہ خواب ہے چاند دیکھنا کسی شخص نے خواب میں چاند دیکھا ہے تو یہ خواب بھی اچھا ہوتا ہے اور اس کا مطلب اور تعبیر یہ ہوتی ہے کہ حاکم یا وزیر ہوگا خواب دیکھنے والا یا کوئی عزتدار عالی مرتبہ ہوگا اور اگر یہی چاند کا خواب کوئی کوارہ دیکھے لڑکا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی بیوی جو اس کو ملے گی وہ بہت اور انتہائی خوبصورت ہوگی جو کے خواب بہت اچھا ہے پندروہ خواب ہے میٹھا پھل کھانا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے میٹھا پھل کھایا ہے تو یہ خواب بھی اچھا ہوتا ہے انشاءاللہ دنیا بھی اعتبار سے ڈھیر ساری خوشیاں اور خیر ملنے کی دلیل اور نشانی ہیں سولوہ خواب ہے دریا سے پانی پینا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ دریا سے پانی پی رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر یہ خواب دیکھنے والا بیمار ہے تو انشاءاللہ صحت پائے گا اور اگر خواب دیکھنے والا مقروض ہے قرض دار ہے تو انشاءاللہ اس کے قرض سے اس کو نجات نصیب ہوگی ورنہ اگر دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو ضرور بھی ضرور کوئی خیر اس کو ضرور پہنچے گی سترہ خواب ہے اذان دینا کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو اذان دیتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کا مطلب اور تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب میں اذان پوری دی ہے تو انشاءاللہ حج کی توفیق ہوگی ضرور اللہ تعالی اس کے لئے حج کے وسائل اور اسباب پیدا کرے گا اٹھاروہ خواب ہے ازدہہ سانپ جو بہت بڑا اور زہریلہ انتہائی دردناک تکلیف پہنچانے والا ہوتا ہے اگر کسی نے اس ازدہہ سانپ کو خواب میں مار ڈالا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا حقیقی زندگی میں اپنے دشمن کو ہلاک کرے گا اپنے دشمن پر غالب آ جائے گا اس کا دشمن مغلوب ہو جائے گا تو دوستوں یہ ہم نے آج آپ حضرات کی خدمت میں مختلف چیزوں سے متعلق اٹھارہ خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اس کو دوستوں سے شیئر کیجئے اور اگر آپ اپنے کسی خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں جس نے خواب دیکھا اس کے بارے میں چند ضروری باتیں ہم سے شیئر کریں انشاءاللہ پھر ہم آپ کے خواب کی تعبیر بیان کریں گے خواب کس نے دیکھا ہے مرد نے یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں اور خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے یہ چند ضروری باتیں ہم سے شیئر کریں پھر فرائیڈے کمنٹ سیکشن کا انتظار کریں انشاءاللہ ضرور ہم آپ کے خواب کی تعبیر بیان کریں گے حیات باقی ملاقات باقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ